اب جالی فارم 47 کے ساتھ آپ اس اسیمبلی کے اندر جا کر حلف اٹھائیں گے جس کے سامنے پہلے انٹر ہوتے ہی بات بہت بہت بڑا کلمہ لکھا ہے اندر جائیں گے اس ہال میں جہاں پر حلف لیں گے جالی فارم 47 کی بنیاد پہ اس کی اوپر اس ہال کے اوپر 99 نام خدا تعالیٰ کی ذات کے لکھے ہوئے دیفولٹ؟ جی ہاں ڈالر کتنے بجائے گا؟ ڈالر پہ ہزار کراس کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے عدالتی نظام ہمارا انصاف دینے میں ناکام رہا ہے دوزار اٹھارا کا اس سے آپ کمپیر کر ہی نہیں سکتے آپ الیکشن کے پہلے الیکشن پیریڈ میں چلے جائیں نہ کوئی جلسہ کرنے کی جازت نہ سیمبل لاؤ بڑا دلچہ چٹھا صاحب نے تو معاملہ کلیر کر دیا نا اپنے انہوں نے بتا دیا نہیں انہوں نے نہیں کلیر کیا انہوں نے بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ مجھ سے کرایا کس نے عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس جماعت کو انہوں نے ڈپرائیو کیا تھا اس نشان سے پاکستان کے لوگوں نے اگر پھر بھی انہیں سب سے زیادہ سیٹیں دیں ہیں تو عدالتوں کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے آپ نے پہلا جو عوام نے ووٹ دیا اگر آپ اسی میں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کاشیف عباسی کے شو میں آج مصطفیٰ نواز کھوکر نے کھل کے بتایا کہ ہماری عدالتیں اور الیکشن کمیشن کمپرومائیڈ ہے جس پارٹی سے ہماری عدالتوں نے سیمبل تک چھین لیا عوام نے اسی پارٹی کو ووٹ دیکھ کر عدالتوں کے موہ پر ایک زوردار تھپر رسید کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر اور اتر کازمی نے آج لفافہ خور صحافی آمر لیا سرانہ کی بھی خوب چھترول کی آئے پہلے ان تینوں میں مانو کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں ملک کے اندر جو پچیس کور لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو ہم اس ملک کی جو اشرافیاں ہیں جو برباد کر چکے ہیں کہ آج ان کے لیے یہ مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اپنا مہینہ کیسے گزارے ہیں اپنا ہفتہ کیسے گزارے ہیں اپنا دن کیسے گزارے ہیں تو ہم اپنی غلطیاں تو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے نہیں رہے ہیں جب تک ہم وہ نہیں دیں گے تو معیشت کو ہم نہیں سمال پائیں گے پچیس کور لوگ اس کی قیمت ادا کرتے رہے گے اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ دینا جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہو کہ ان پچیس کور لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ بھی بات مان لیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں ہم پروگرام نہیں دیتے ہیں تو وہ کا کیا ہم اس کے نتائج سمجھ لیں دیفولٹ جی ہاں ڈالر کتنے بجائے گا ڈالر پر ہزار ہزار تک بھی کرسکتا اور جس الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں بلکل فیر الیکشن ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کسی کو کہ کوئی اپنی کیمپین چلائے کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے فیر نسانی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس کے نتائج انہوں نے سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا میرا یہ خیال ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں کی زندگی کو بلکل ڈسرگارڈ کر دینا اور اس چیز کو بلکل خاطر میں نہ لانا کہ ان کے اوپر کیا گزرے گی اگر ملک ڈیفولٹ کرتا ہے پیسے نہیں ملتے ہم اپنی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے گیون محول کے اندر ہی کریں گے اور اس میں اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے اس گیون محول میں ہی لڑیں گے اور یہاں پر ہمارے ہاں فورمز موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورمز سارے کے سارے سیریسلی کامپرمائزد ہیں الیکشن کمیشن کامپرمائزد ہے سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے عدالتی نظام ہمارا انصاف دینے میں ناکام رہا ہے اور خصوصاً الیکشن کے حوالے سے جو رپریسیو انوائرمنٹ رہا ہے اس رپریشن میں بھی ریلیف نہیں دیا گیا تاریخ بھی اچھی نہیں ہے کہ لوگ کربنلز میں جائے ہوں گئے ہوں اور ان کو کوئی اچھے انصاف ملا آؤ کسی کو پانچ مال سال کیسز علاقہ ایک سو بیس دن کی شرط ہے ہاں لیکن وہ شرط بھی ماننی ہے نہیں ماننی یہ فیصلے بھی وہ خود ہی کرتے ہیں اب تو اتنی بلیٹنٹ طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے کہ اس میں میں خود ایک حلقے سے ادھر اسلامباد سے دو حلقوں سے امیدوار تھا اور آرٹیکل جو فارم فورٹی فائیو ہے وہ ایویڈنس ہم سب کے پاس موجود ہے صرف میرے پاس نہیں تاریخ لبیک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہم بات یہ جو کر رہے ہیں یہ ہم ایویڈنس کی بنیاد پر کر رہے ہیں سب کو نظر آرہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں نظر آرہا اور مجھے تو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے این ناک کے نیچے جس حلقے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی کالنیز ہیں جن کے اندر ان کی اپنی ریاحش گائیں ہیں اس حلقے کے اندر اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہوگا اور ایک مجال ہے جو کسی کے کان پر جون تک رہی گی ہو یہ بتائیے آئی ایم ایف الیکشن دھاندلی آئی ایم ایف الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں کچھ کر بھی سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کچھ کر سکتے تو بی آنسٹ آج تک ماضی میں تو ہم نے کوئی بیان نہیں سنا اور جس قسم کے یہ الیکشنز ہوئے دیکھیں یہاں پہ تو ایک بالکل آپ کے پاس پرفیکٹ ایک چیز ہے سامنے ہماری تاریخ کے بارے میں تو کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں شرمدگی سے کہنا چاہیے لیکن یہ فخر سے کہا جاتا ہے اور جس ہمارے ہاں تو کوئی الیکشن فیر نہیں ہوا اس ملک میں کبھی کوئی فیر الیکشن نہیں ہوا آئی ایف سے پہلے تو کبھی کسی نے نہ ایم ایف سے کہا تو نہ ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ پائی جی پہلے الیکشن فیر اترا کیوں ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کا مقدمہ ویسے اتنا مضبوط ہے کہ جس قسم کی داندلی ہوئی دوزار اٹھارہ کی بار بار مثال دی جاتی ہے دوزار اٹھارہ کا اس سے آپ کمپیر کر ہی نہیں سکتے آپ الیکشن کے پہلے الیکشن پیریڈ میں چلے جائیں نہ کہ جلسہ کرنے کی جازت نہ سمبل لاہور شہر میں صرف لاہور میں ایک تیس سمبل صرف لاہور میں تو جس قسم کے حالات سے گزرے اور جس قسم کا پورا ماحول بنا تو اور پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا الیکشن کے اندر ہوا بہت سارے سیریس قویسچنز ہیں آپ تو اگر کوئی اپنا مقدمہ آپ کمزور کر سکتے تھے آپ جتنی مرضی کوشش کرتے آپ کا مقدمہ کمزور نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ بیان دے کے آپ نے ٹوٹل بحث ہی ڈائیورٹ کر دی ہے تو میرے خیال میں بحث اب الیکشن آڈٹ سے ہٹ کے آپ کی سنسیریٹی سے کنٹری آپ کتنے مخلص ہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور دیکھیں لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا جو دیکھ رہے ہیں اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا اگر یہ پروگرم نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ ہوگا وہ جو سری لنکا کے مناظر آپ نے دیکھے تھے نا کچھ عرصہ پہلے اور کہا جاتا خدا نہ خاص تھا پاکستان میں یہ ہو آپ کی گاریوں میں پیٹرل ڈالوانے کے پیسے نہیں ہوگا آپ کا پیٹرل نہیں ہوگا کہ آپ گاریوں میں پیٹرل ڈالوانے کے پیسے نہیں ہوگا دیکھیں سری لنکا میں آپ لٹرسی ریٹ تو دیکھیں وہاں پہ لٹرسی ریٹ کیا ہے 90% سے اوپر ہے اور جس ملک میں لٹرسی ریٹ بھی کم ہو بڑی فٹ بیٹ تھی اس پر کہ اپنے پاؤں گوشت کے لیے پورے گائے کو قربان کر دینا ایشو پتہ کیا ہے جی اس وقت سیم لنکا کی جب جی فارڈ کی تھی تب بھی وہ آڈیو آئی تھی کہ حضرت صاحب اس وقت بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے حضرت صاحب آج بھی وہیں کھڑے ہوئے سیکھنا کس نے ہے 2018 کی مثال میں 31 نشان میں سمجھتا ہوں جتنا ان کے ساتھ برا ہوا اتنا ہی ان کو result میں اچھا فائدہ ملا خان صاحب کو جو لوگوں نے ریاکٹ کیا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے دا کے ووڈ ڈال دیا یہ نہ ہوتا اب آگے جو بات کرنی ہے اگر اس پر چٹھا وہ تو بڑے کے بات کروں گا چلیں چٹھا صاحب نے تو معاملہ کلیر کر دیا نہیں انہوں نے نہیں کلیر کیا انہوں نے بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ مجھ سے کرایا کس نے ہے انہوں نے ثبوت زیادہ دیئے ہیں لکھا کام ہے تو پھر جو پہلے ان کا بیان تھا کمیشن میں جا کے بیان دیا بھائی وہ آڈیو ویڈیو ہے نا کہ میں کس سے ملتا رہا کئی لوگوں کو خموشی بھی لگ گئی ہے نا کچھ دن سے کہ پتہ لگ گیا ہے نہیں وہ اب آئے گا نا میں تو اس پر بات کروں گا جو خط ہے انہوں نے کہا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں بریک کے بعد بات کرنی ہے انہوں نے بھائی آپ دھاندلی کا فارم 45 جو چورن بیچ رہے ہیں سارے تو وہ کافی نہیں تھا چورن نہیں ہے چورن کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ فارم 45 لے کے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا چورن بیچ رہے ہیں یہی تھا پچھلی دفعہ بھی اور یہی مقصد تھا 47 دینے کا جاؤ ٹریبنیل کچھ دکھو کاش بھائی اس میں ایک چیز ہے نا جو مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہے کہ ہم نے فارم 47 کچھ اس طرح ویپنائز کر دیا ہے نا کہ پس سے پہلے آج سے پہلے کیا ہوتا رہا کہہ جی پری پول ہونی ہے پری پول کے بعد الیکٹیبلز کو ادھر بھیجنا ہے اور یہ اب تو جو یہ فارم 47 کی جو نئی چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہی جی کی پیچھے والی چیزیں کرنے کی الیکشن کرانے کی الیکشن بے مانی ہوگی ہے الیکشن بے مانی ہوگی ہے انشاءاللہ اگلی باری نتیجی ہو رہے گا آج جو جماعتیں اس کے اوپر خوش ہو رہی ہیں ان کو کل رونا پڑے گا اس چیز کی ہوتا ہے پہلے وہ اسی بات پہ مصطفہ بھائی ریزرپ سیٹوں کا کیا بنایا سنی تاعت کاؤنسل کی سیٹیں ہیں یا نہیں ہیں اصل میں جب ابھی آئی ہے نا لسٹ میں نے دیکھی تو پنجاب میں پی ایم ایل این کو ملی ہیں 36 اور پانچ خواتین کی ملی ہیں اور پیپلز پارٹی کو تین ملی ہیں کافلیک کو دو ملی ہیں تو میں نے پھر چیک کیا کہ بھئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی سنی تاعت کی سیٹیں بنتی ہیں کوٹے کے حساب سے وہ چھوڑ دی گئی ہیں پھر میں نے الیکشن کمیشن چیک کیا کہ بھئی آپ ان کا فیصلہ کب کر رہے ہیں انہوں نے کہا جب لسٹ ہی نہیں آئی تو فیصلہ ہم کیسے کریں میں نے کہا نہیں رات خط آیا ہے انہوں نے کہا جی خط ہی آیا ہے کہ ہمیں اجازت دیں ہم نے روکا کہ اس کو لسٹ دینے سے دیں گے تو فیصلہ کریں گے نا قانون ہم کس چیز پر فیصلہ کریں صرف وہ ریزرب سیٹس والے معاملے پر ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کو یہ سیٹس ملنی چاہیے عدالتوں نے جو فیصلہ کیا بلے کا نشان واپس لینے کا اس کی اوپر سب سے بڑا عدم اعتماد پاکستان کے لوگوں نے کیا آٹھ فروری کو انہوں نے اکثریتی جماعت بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو جتایا یہ عدالت کے فیصلے کی اوپر عدم اعتماد تھا اور آج موریلٹی کی اس سے اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس جماعت کو انہوں نے ڈپرائیو کیا تھا اس نشان سے پاکستان کے لوگوں نے اگر پھر بھی انہیں سب سے زیادہ سیٹیں دیں ہیں تو عدالتوں کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ حق ہے تحریک انصاف کا کہ ان کو یہ سیٹس ملنی چاہیے ان کو کسی اور جماعت میں میں نے ان سے کہا تھا چیک کریں تو کہہ رہے ہیں کہ روک لی گئی ہیں جس کا ابھی نوٹیفائیڈ دیکھ گیا جو میں نے بھی کہایا آپ نے کہ ان کے کوٹیک ہی رکھ دیئے ہیں کبھی وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی مجلس ویہدتے مسلمین کے پیچھے جا رہے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور عدالتوں کو دینا چاہیے میں نے کہا چھوٹ دینا ہم پھر اس میں جا رہے ہیں مسائل ہم ساروں نے مسائل دیکھ چیئے ہر جگہ پہ مسائل نظر آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چیلنج تو یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا کہ نہیں کرنا دیکھیں ٹھیک کرنے کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے پہلے مسائل کس کا ہے مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے آپ نے پہلا جو عوام نے ووٹ دیا اگر آپ اسی میں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا میں آپ سے اتفاق کرتے ہوں انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک صاحب نے کیا خوب بات کی انہوں نے کہا ڈرٹی الیکشنز کن ناٹ پروڈیوز کلین پارلمنٹ اب جالی فارم 47 کے ساتھ آپ اس اسیمبلی کے اندر جا کر حلف اٹھائیں گے جس کے سامنے پہلے انٹر ہوتے ہی بات بہت بڑا کلمہ لکھا گا اندر جائیں گے اس ہال میں جہاں پر حلف لیں گے جالی فارم 47 کی بنیاد پہ اس کی اوپر اس ہال کے اوپر 99 نام خدا تعالیٰ کی ذات کے لکھے وہاں نیچے کھڑے ہو کے آپ جالی فارم 47 ناظرین آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی مصطفیٰ نواز خوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری عدالتوں نے جس طریقے انصاف سے ان کا انتخابی نشان تک چھین لیا مگر عوام نے عدالتوں کے موپے زوردار تھپر رسید کیا وہ پٹی آئی کو اکسریت دیکھ کر جتوانے کی شکل میں اب عدالتوں کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے مصطفیٰ نواز خوکر نے کہا کہ ہماری عدالتیں اور الیکشن کمیشن کمپرومائز ہیں یہ انسٹریکشن لیتے ہیں کاشف عباسی نے جب اتر کازمی سے کہا کہ اب آگے کا بتائیں آگے کیسے حالات بدلیں گے ہم نے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو اس پر اتر کازمی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ یہ مسئلہ عوام کا ہے مگر سب سے پہلے عوام کے منڈیٹ کو تو تسلیم کیا جائے جہاں تو عوام کے منڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا اور حل تلاش کر رہے ہیں اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ عوام کے منڈیٹ کا اترام کریں اور جس پارٹی کی اکثریت ہے اس کو حکومت بنانے کی آفر کی جائے اس کو حکومت بنانے دی جائے اگر ایسا نہیں کریں گے تو وقتی طور یہ حکومت تو بنا لیں گے مگر حکومت کسی بھی طور چل نہیں سکے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا ایزار منٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ